السلام علیکم ورحمت اللہ سعودی ریبیہ جنرل اٹھارٹی آف سیوال ایوییشن کی جانب سے بہت ہی زیادہ اچھی حبر آئی ہے سعودی ریبیہ جنرل اٹھارٹی آف سیوال ایوییشن نے تمام ای Birds کو جتنی بھی ایرلائنز سعودی ریبیہ میں اپریٹ کریں گی تمام ایرلائنز کو ہدایات جاری کی ہیں انسٹرکشن دی ہیں یعنی ایک سرگولر جاری کیا ہے تمام ایرلائنز کو جس میں سعودی ریبیا جنرل اتھارٹی آف سیول ایوییشن نے اجازت دی ہے تمام ائرلائنز کو کہ وہ سعودی ریبیا کے جو ائرپورٹس ہیں وہاں پہ جو فلائٹس اپنی اپریٹ کریں گے اس میں اپنی فل کپیسٹری جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سعودی ریبیا کے جتنے بھی ائرپورٹس ہیں وہاں پہ سوشل ڈسٹنس کو بھی حتم کر دیا گیا ہے اور پہلے یہ تھا کہ جتنی ائرلائنز تھیں ان کی ہدایات تھی کہ وہ فل کپیسٹری استعمال نہیں کر سکتے سوشل ڈسٹنس کا حیار رکھنا ہوگا لیکن آج جو ہدایات جاری کی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی ریبیا جنرل اتھارٹی آف سیول ایوییشن کا افیشل ٹویٹر اکونٹ آپ آ کے یہاں پہ آپ خود بھی اس چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں ابھی ایک گھنٹہ پہلے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ آج سے ہی یعنی سٹارٹنگ فرام ٹو ڈے سنڈے یعنی کہ سترہ اکتوبر دوزار اکیس آج سے ہی اس پہ عمل درامت بھی شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے تین بج کے بیس منٹ سعودی ریبیا کے ٹائم کا مطابق یہ ٹویٹ کیا گیا ہے سعودی ریبیا جنرل تھارٹی آف سیول ایویشن کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ایک بہت ہی زیادہ اچھی حبر ہے فلائٹس کے والے سے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی نیکس سٹپ آپ کو بہت ہی زیادہ جل اور اچھانک آپ کو ایک اور ہوشحبری ملے گی جو کہ پاکستان انڈیا کے فلائٹس کے والے سے بھی ہوگی لیکن یاد رکھئے گا یہاں پہ جو بتایا گیا ہے اس میں یہ ایک اور چیز بھی لکھی گئی ہے کہ امیون سٹیٹس جو ہے وہ ابھی بھی چیک کیا جائے گا توکلنا اپلیکیشن پر یعنی کہ لازمی طور پر جو فل پاکستان استعمال کرنی ہے جو بھی کرنے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ فلی ویکسینیٹڈ بھی ہونے چاہیے ان کا امیون سٹیٹس جو ہے وہ بھی چیک کیا جائے گا یہ ایک نئی اپ ڈیٹ تھی جو کہ جنرل تھاکی آف سیول ایویشن کی جانب سے تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ایک ریویسٹ ہے کہ آورسی سلیوشن دوسر چینل جو ہے جس کا آپ کو سکرین پہ کارڈ بھی نظر آ رہا ہے اس پہ جا کے وزر ضرور کیجئے گا اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری خوصلہ فضائی کے لیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ